تین دیشوں کی اپنی آترہ کے پہلے پڑھاؤں پر پی ایم موڈی پرتگال کی راجدھانی لزبن پہنچے پرتگال کے پی ایم سے کریں گے ملاقات پی ایم موڈی اور پرتگال کے پی ایم کوسٹا کی ملاقات کے دوران دپکشی سممندھوں کو اور مضبوط بنانے پر ہوگی چرچہ پرتگال کے بعد امریکہ اور نیدرلانڈز کی آترہ پر روانہ ہوں گے پی ایم موڈی 26 جون کو امریکی راشپتی ٹرمپ سے ہوگی پہلی ملاقات سدھان منتری کے امریکی دورے سے پہلے بھارت اور امریکہ کے ودیش سچیب ملین نیو یورک میں ہوئی یہ ملاقات مہاراشتر سرکار کا بڑا فیصلہ سی ایم دیویند فرنویس نے کسانوں کے لیے چوتیس ہزار کروڑ کی کرز مافی کا اعلان کیا ڈیڑھ لاکھ تک کا کرز ہوگا ماف مہاراشتر میں نیامیت روپ سے نون چکانے والے کسانوں کو کرز میں پچیس فیصیدی کی چھوٹ ملے گی مہاراشترے کی سی ایم دیویند فرنویس نے کیا اس کا اعلان سی ایم دیویند فرنویس نے کہا کرز مافی سے ہم کافی بھار جھیلیں گے لیکن مہاراشترے کی سبھی منتری اور ودھائیق اپنی ایک ایک مہنے کی سیالوی دے کر مدد کریں گے پاکستان نے جمہو کشمیر کے پنچ میں پھر یودھویرام توڑا شہاپور کیرنی کزبا اور مندھار میں بھارتی سینا کی چوکیوں پر گولی باری خونج کے شہاپور کیرنی سیکٹر میں پاکستان کی اور سے موٹار داگے گئے بھارتی سینا نے دیا موتور جواب پاکستان کی بارڈر ایکشن ٹیم کے مارے گئے تین آتنکیوں کے پاس سے چاکو کھنجر برامت سوتروں کے مطابق بیٹ کے ساتھ آتنکی اور سس جی کے کمانڈو نے بھی گھوسپیٹ کی تھی سیناگر میں ڈی ایسپی آیو پنڈت کی ہتیاں ماملے میں تین اور گرفتاریاں ہوئیں اب تک کل پاچ لوگ پکڑے جا چکے ہیں شہید محمد آیوک کے پروار سے ملے جمہو کشمیر کے اپ مکھی منتری نرمال سنگ کہاں ذمہ دار لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ڈی ایسپی آیو پنڈت کی ہتیاں پا شرینگر نورٹ کے ایسپی ساجد خالد کو ہٹایا گیا پولس ایٹھوارٹر سے اٹاچ کیا کنش کی آدم کی حملے میں شہید سندیب جادھب کو رنگا باگ میں انتم سنسکار ہوا ان کا ایک سال کے بیٹے نے مخاگنی دی شیویرد جادھب کا آج پہلا جنم دن ہے شہید ساون مانے کا پارتف شریر بھی کولہ پور میں ان کے گھر پہنچا 22 جون کو پاکستان کی بورڈر ایکشن ٹیم کے ساتھ انکاؤنٹر میں شہید ہوئے تھے الگاوادی نیتا یاسن ملے کو شرینگر میں پولس نے گرفتار کیا اید سے پہلے دوسرے الگاوادی نیتاؤں پر بھی کاروائی ہو سکتی ہے مدی پردیش کے جن سمپرک مرتری نروتم مشرا آیوگ کی قرار غلط جانکاری دینے پر چناؤ آیوگ نے کی کاروائی چناؤ آیوگ کی روک کے بعد تین سال تک چناؤ نہیں لڑ پائیں گے نروتم مشرا کانگریس نے ستیپا مانگا چناؤ آیوگ کی کاروائی پر نروتم مشرا نے کہا فیصلے سے بدھان سبح صدستتہ پر اثر نہیں ہی ہائی پورٹ میں اپیل کریں گے نروتم مشرا کے سمرتن میں اُتری بیجے پی پردیش ادھیاکش نند کمار چوہان نے کہا باتچیت سے نکالا جائے گا آگے کا راستہ سنسط کا مونسون ستر 17 جولائی سے 12 آگست تک چلے گا سوریندر بانسل بھشترچال ماملے میں کیجریوال پر کیجز درج ہو یا نہیں اوپ راججیپال نے انیل بیجل پرنسپل سیکریٹری ویجلنس کو ریپورٹ دینے کو کہا راج تھاکرے نے راشپتی کو بتایا رابوس ٹائم کہا کورسی پر گووند بیٹھے یا گوپال کیا فرق پڑتا ہے آج ایڈی بیدھایات مریندر کا راشپتی چناپ کو لے کر نتیش کمار پر نشانہ کہا ہمیشہ لوگوں کو مورک بنانے کی کوشش کرتے ہیں سی ایم بیجے پی نیتہ سوشیر مودی کی سی ایم نتیش سے آج ایڈی جیڈیو گڑ بندھن پر پھر سے بچار کرنے کی اپیل کہا تیجسپی آدب کو منتری مندل سے کریں برخواست بیہار میں بیجے پی سانسک گوپال نرائن سنگھ نے مہا گڑ بندھن کو بتایا سوارت کا گڑ بندھن نتیش کو بتایا لالوی آدب سے بہتر پیٹر نویڈا کو یوپی سرکار کی بڑی سوگات جیور میں ائرپورٹ کو منظوری پی 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 موڈل کے تحت جیور میں بنے گا انتر راشتری ائرپورٹ انسی آر کے لوگوں کو کافی سو بدھا ہوگی کنیا بھون ہتیا کے خلاف یوپی کی یوگی سرکار سکت سی ایم نے مخبیر یوجنا لانچ کی جنب سے پہلے بچے کے لنگ کی جانکاری دینے پر کاروائی ہوگی یوپی میں اب تک 79 زلوں میں کام کرے گی محلہ ہیلپ لائن 1H1 سی ایم یوگی آدیتنات نے کیا اعلان پہلے صرف 11 زلوں کے لیے تھی یہ ہیلپ لائن نمبر یوپی کی سی ایم یوگی آدیتنات نے کہا بھید بھاو کی شروعات ہم اپنے پریوار سے کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سماج میں بھید بھاو نہیں ہو یوپی میں 1 کروڑ 33 لاکھ کسانوں کا کرز ماف ہوگا اپردیش کی کرشی راجی منتری رنوین رپتاپ سنگھ کا اعلان یوپی میں 1035 بھو مافیاؤں کی پہچان کی گئی 6794 ہیکٹر زمین خالی کرائی گئی اپنکھے منتری دینیش شرما کا خلاصہ یوگی سرکار کے سو دن پورے ہونے پر کیابینٹ منتری سوریش خنہ کا دعویٰ کہا گھوشنا پتر میں کیے وادوں کو سرکار نے کیا پورا رجلیکانت کے راجنیتی میں شامل ہونے کی سمبھابنا پر بی جے پی نیتا سبرمنیم سوامی نے کسا تنج کہا رجلیکانت انپڑھ ہیں اور راجنیتی کے لیے ایوگ ہیں 36 گڑھ کے سکمہ میں نقصالیوں کے خلاف آپریشن فرہار نقصالی اور سرکشا بلوں کے بیچ اینکاؤنٹر میں پاچ جوان خائل 36 گڑھ کے نرانپور میں بھاری ماری گئی مہلا نقصالیوں کی پہچان ہوئی ایک کشب کو پولس نے پریمار والوں کو سوپ دیا 21 جون کو ماری گئی تھی دو مہلا نقصالی داجلیک میں گورخہ لینڈ کی مانگ کو لے کر گورخہ جنمکتی موچہ کا حرطال جاری ہے کئی علاقوں میں آج بھی پردرشن پریعتن اور ادیوگ پرسر داجلیک میں آلک گورخہ لینڈ کے لیے بھکبان کے در پر گوہار 300 سال پرانے مہاکال مندر میں لوگوں نے کی پوجا جنا جاٹ آرکشن کو لے کر راجستان سرکار اور جاٹ نیتاؤں کے بیچ باتچیت کامیاب ہوئی آندولن ختم کرنے کی گھوشنا راجی صفحہ سانساد اور سل گروپ کے چیئرمن ڈاکٹر سبحاش چندرہ نے دو دن کے اپنے ہزار دورے پر کئی کارکرموں میں شرکت کی سن شیرومنی کبیر صاحب کے پرکوٹ سب میں بھی مکھہ اتھتی کے طور پر ہوئے شامل پچھلے ایک ہفتے میں ممبئی میں 92 لوگوں میں پایا گیا سوائن فلو کا انفیکشن اس سال 22 جون تک کھل 285 لوگ سوائن فلو کے ہوئے شکار ممبئی میں اس سال اب تک سوائن فلو سے 16 لوگوں کی موت ہو چکی ہے مننے والوں میں 10 ممبئی کے باقی دوسرے شہروں سے لائے گئے مریض شامل ہیں مانسون سیزن کے لیے بی ایم سی نے جاری کی ایڈوائزری ڈینگی سوائن فلو گیسٹو جیسی بیماریوں سے بچنے کے لیے سابدھانی براتنے کی ہدایت مدیپور میں جی ایسٹی کا ویرود ہینڈی کافٹ رپاری اور شلکاروں نے کر مکتی کی مانگ کی بیہار کے ارول میں زمین کبزے کے خلاف آمران انشن پر بیٹھی بزرگ کی بگڑی تبیت دیبیانگ بیٹے کے لیے مانگ رہی ہے انصاف ایم پی کے چھترپور سے ریلوے کی بھاری لاپرواہی پیاس سے لدی مالگاڑی کو کھلے میں چھوڑا بارش ہونے سے سیکڑوں تن پیاس برباد ہوئی ایم پی کے کھرگوان میں تیز رفتار بس کے پلٹنے سے تئیس یاتری گھائل دوسری گاڑی کو پاس دیتے سمیں سڑک سے نیچے اتارنے کے دوران ہوا حادثہ تین یاتریوں کی حالت گم بھیر ہے ایم پی کے ریوہ میں تیز رفتار بس نے پانچ لوگوں کو کچلا ایک نابالک سمیں دو کی موت چھتیز گھڑ کے امبیکہ پل میں پور بی ایسیت جوان کی بیٹی کا ملا شب پولس نے خودکشی کی جتائی آشنگ کا بارہ سال پہلے پتا کی ہو چکی ہے موت بیہار کے بیگو سرائے میں جی سی بی کی مدد سے شراب کی بوتل کو پولس نے کیا نشٹ ایک چمنی بھٹا سے پولس نے کیا تھا زپ راجستان کے ناغور پہنچا سنت جگدیش گوپال کا جاگروکتہ بھیار پچھلے پاس سال سے پیدل یاترہ کر لوگوں کو پریاورن اور گورکشا کے لیے جاگروک کر رہے ہیں چھتیز گڑ کے بلاسکور میں نجی سکولوں پر ایک ایک لاکھ روپے کا جرمانہ ابھیبابکو کی رائے لیے بنا پیس میں اضافے کو لے کر کی گئی کاروائی یو پی کے مراد آباد میں زہریلا کھانا کھانے سے چالیس لوگ بیمار ہوئے پاسپورٹ کھانے کے بعد بگڑی طبیعت اسپطال میں بھرتی مہار کی شیخ پورا میں جھوپڑی پر بجلی گرنے سے مزدوروں کی موت ایک کی حالت گمبیر بارش سے بچنے کے لیے جھوپڑی میں بیٹھے تھے یہ مزدور لکنو کے مڑیاب میں گھائل لڑکی کے علاج کے دوران موت ہوئی آٹو ڈرائیور نے اپرہن میں ناکام رہنے پر لڑکی کو سڑک پر پھیک دیا تھا ڈرائیور کی تلاش جاری ڈلی میں کشمیری گیٹ کے پاس خوٹ پات پر بیٹھے دو لوگوں کو بے کابو کار نے کچلا دونوں کی موقع پر موت ڈرائیور گرفتار ڈلی کے نن نگری علاقے سے شراب کی تذکری کرنے والے تین گرفتار ہوئے ہیں لال بطی والی کار میں لے جایا کرتے تھے شراب گرو گرام میں اکار سوال بگماشروں نے پولس کرنیوں کو کچلنے کی کوشش کی بال بال بچے سیکٹر 29 کھانے کے ایسے چوہ تین لوگ گھائل ڈیوپی کے بارہ بنکی میں ماں بیٹے کی گلہ دبا کر ہتیا پولس کو پروپٹی بیواد میں باردات کو انجام دینے کا شک آروپی اب تک نہیں پکڑے گئے لکھناو میں نوکری کے نام پر تھگی کرنے والے تین گرفتار پکڑے گئے لوگوں کے پاس سے کئی سرٹیفیکٹ زبط ہوئے ہیں مطرہ دلی لوکل شٹل میں چاکو بازی اور ہتیا کیس میں تین آروپی گرفتار آروپیوں کو تین دن کی پولس ریمان پر بھیجا گیا مدھے پردیش کے نرسنگ پور میں پولس کی پٹائی سے یوبک کی موت غصائی گرامینوں نے تھانے میں کی توڑ کھوڑ ان دور میں چورل کے جنگل میں ملے یوبک کی شب کی گتھی سلجانے کا دعوی اُدھار کی رقم پر زیادہ بیاز لینے سے ہتیا کا خلاصہ آروپی دوست گرفتار ایم پی کے ٹی کپ کڑ میں راجہ کے محل میں ڈکیتی کا آروپی نو سال بعد گرفتار چوکیدار کی ہتیا کا لاکھوں کی لوٹ کی تھی دیہار کے فاروز گنج میں لوٹ سمیت کئی بڑی بارداتوں میں شامل شاتر بدماش گرفتار چار سال سے پولیس کو تلاش تھی پٹہ کے داناپور میں دہیج کے لیے محلہ کی گلہ دبا کر ہتیا کا آروپ ساسسور اور دیور کو حراسط میں لے کر پوچھتاچ آروپی پتی فرار بیہار کے بھاگلپور میں پیٹرول پم کرمچاری کی گولی مار کر ہتیا CCTV پوٹیج کی مدد سے بدماشوں کی تلاش جاری بیہار کی کٹیہار میں شک کی آروپ میں پتی نے پتنی کی زہر دے کر ہتیا کی دو سال کے بچے کو بھی ماننے کی کوشش آروپی فرار جھارکنڈ کے دھنباد میں ڈپٹی میار نیرس سنگھ کی ہتیا کیس کا مکھی شوٹر گرفتار 21 مارچ 2017 کو ہوئی تھی ہتیا MPK خرگون میں رہاگیروں سے لوٹ کرنے والے گروہ کا پردہ پارش موبائل سمیت ہزاروں کی نگدی سمیت 6 گرفتار پچھلے 26 سالوں میں 26 دونہ بڑھا دیش کے راجیوں کا راج کوشی گھاٹا اتر پردیش اور راجستان سب سے آگے CBDT نے نوٹیفائی کیا سنشودھت IT جارچ نوٹس ٹیکس پیئرز کے لیے e-facility سیوہ شروع ہوگی ٹیکس ادھیکاریوں کے ساتھ کر سکیں گے ٹیکس پیئرز آج جائے نے بڑھایا بانکنگ امبتسمن کا دائرہ اب میس سیلنگ ای بانکنگ اور موبائل بانکنگ کی شکایتیں بھی کر سکیں گے GST نیٹ ورک پہ رجیسٹریشن پھر سے شروع ہوگا 25 جون سے ملے گا تیسرا موقع e-commerce کمپنیا اور TDS جمع کرتا رجیسٹریشن کروا سکیں گے ریت اور West Indies کے بیچ 5 ونڈے میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل پورٹ آف سپین میں کھیلا جائے گا پہلا ونڈے بارش سے دھول گیا تھا کرکیٹر جس پیت گمراہ کی نارازگی کے بعد نو بول والا ویجیہ پر ہٹائے گی جیپو ٹراپک پولیس گمراہ نے نارازگی جتاتے ہوئے چوٹر پر لکھا اس سے پتا چلتا ہے کہ اپنا سروشریشن دینے کے بعد بھی آپ کو کتنا سمبان ملتا ہے ICC ومنز پشتون اور سکھ سمدائی کے لوگوں نے پاکستان سے چلائے جا رہے آتنکباد کے خلاف کی اپردرش کیامیڈن میں لنڈن ٹار بلاوک میں لگی آگ علاقے میں مچی افراد تفریق گھبرا کر بلڈنگ سے باہر نکلے لوگ امریکہ کی البامہ میں ٹورنڈوں سے تواہی کے بعد رہت کا کام شروع کئی لوگ ہوئے تھے گھائل پیڑ اور پاور لائنز کو بھی پہنچا تھا نقصان چین میں لانڈسلائٹ سے تواہی ہوئی رہت اور بچافتہ کام جاری ڈاکٹروں کی ٹیم بھی موقع پر موجود پاکستان میں بھی کل ہونے والی ایت کے تیہوار کی تیاری زوروں پر ہے کراچی میں سجے ہے بازار لوگ خرید رہے ہیں ضروری سمار موسیل سال سے سپرنگ اور آٹم میں بلنیوں کے ساتھ کرتی ہیں ٹوکیو تقرید ایک ہزار کلو میجر کا سفر بینیز گالا میں بپکشی پردرشن کاریوں اور ناشنل گارڈ کے بیٹ جھڑپ ائر فورس بیس میں گھسنے کی کوشش کر رہے پردرشن کاریوں نیکی پتھر بازی جواب میں ناشنل گارڈ نے چھوڑے آسو گیس کے گولے اپنے راجنیتی میں شامل ہونے کی اٹھ کلو پر بولے سپرسٹار رجنی کانت کہا فین سے ملاقات کے بعد راجنیتی میں جانے کا کروں گا فیصلہ